اسلام علیکم ناظرینِ گرامی تو کیسے ہیں آپ میرسط موجود ہیں ریفہ انٹرنیشنل کالیج منڈی باودین کیمپس کے پرنسپل حافظ محمد فہین صاحب سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ علی میں ٹھیک ہوں آپ سنیں کیسے ہیں سر الحمدلہ ٹھیک تھا سر ہمارے کچھ جو آپ کوٹسز کروا رہے ہیں اس کے رلیٹیڈ کوئی ہمارے سوالات ہیں آپ سے جی جی ضرور وہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہی بتا دیں کہ ای ڈی پی کیا ہے یہ بی اے ہے بی اے سی ہے یا کیا چیز ہے دیکھیں ای ڈی پی پرگرام جو ہے یہ اسوسیئٹ ڈگری پرگرام ہے یہ بی اے بی اے سی کے ایکول ہوتا ہے پر اب یہ لیڈ کر رہا ہے یہ بی اے سی کو بھی لیڈ کر رہا ہے جو ای ڈی پی پرگرام ہے یہ فور سمیسٹر تک پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد فور سمیسٹر میں کسی بھی گورنمنٹ یونیورسٹی یا پرائیویٹ یونیورسٹی میں جا کر ورڈ میشن لے سکتے ہیں اپنے سبجیکٹ سے لیٹڈ سر آپ اے ڈی پی میں کون کون سے پروگرام آفر کر رہے ہیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پروگرام آفر کر رہے ہیں جس میں ہم آرٹس کے سبجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور سائنس کے سبجیکٹ بھی کر رہے ہیں جیسے کہ اگر آرٹس کی بات کی جائے کمپیوٹر سائنس بھی ہے اکاؤنٹی فائنانس بھی ہے ایڈی پی انگلیش بھی ہے اور کمپیوٹر سائنس بھی ہے آئی ٹی بھی ہے اور سائنس کی بات کی جائے تو ڈبل میٹ پریجیکس ہے بارٹنی زولوجی ہمارے پاس ہے سر آپ کا یہ جو ایڈی پی ہے اس کو اب اینوالی کروا رہے ہیں یا سمیسٹر سسٹم کے طریقے کروا رہے ہیں دیکھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ زیادہ تر لوگ اینوال کی طرف سے کروا رہے ہیں منڈی بھاؤدین کے سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہاں پر فولی سمیسٹر سسٹم کے ساتھ کروا رہے ہیں فولی سمیسٹر سسٹم کا مطلب ہے کہ آل ان آل اگر آپ کے پیپر ہیں وہ بھی ہی پر بنتے ہیں اگر وہ چیکنگ ہے وہ بھی ہی پر ہوتی ہے اور ٹیچر خود بناتا ہے پیپر مطلب آل ان آل آور فول سمیسٹر سسٹم کے ساتھ یہاں پر کمپلیٹ کروایا جا رہا ہے سر جو بچہ آپ کا ایڈمیشن لینے آتا ہے اس کو ایڈمیشن دینے کے لیے آپ کے کالج کے آپ کے کیا ریپیرمنٹس ہیں سب سے پہلے اس کی ریپیرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کا انٹر کلیر ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ سرٹی تھری پرسن اور اس کے مارکس ہونے چاہیے تو وہ الیجیبل ہوتا ہے کہ ایڈمیشن کے لیے اس کے بعد آپ کو اس کے ڈیفرنڈ ڈاکومیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایزی لی ہاں پر ہمارے پاس ایڈمیشن لے سکتا ہے سب جو سٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں کیا وہ بعد میں کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں دیفرنڈ یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں وہاں پر پڑھ رہے ہیں سب آپ کا جو منڈی پہ او دن کیمپس ہے اس میں آپ ایڈی پی کے علاوہ کیا کیا اور کروا رہے ہیں دیکھیں ایڈی پی کے علاوہ ہم شارڈ کورسز کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں بیسک سپوکن انگلیش آپ کو جیسے بھی پتا ہے کہ لوگوں کی سپوکن انگلیش بہت ہی ویک ہے تو ہم اس کے بیسک سٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس لیول آ سکے اور اس میں ہم ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ جلد جلد ایمازون فری لانسنگ ان پر بھی کام کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ خود ارن کر سکے کیونکہ سر یہ کانمے کلی بہتر ہے آج کال کے دو جو آپ کے ریفا کے کیمپسیز ہیں یہ کہاں کہاں پر موجود ہیں الحمدللہ 53 پلس کیمپسیز موجود ہیں پورے آل آور پنجاب کے اندر سر منڈی باؤدین میں آپ کا جو ریفا کے کیمپس ہے اس کی لوکیشن کیا ہے دیکھیں منڈی باؤدین کے اندر ہمارا نیو رسول روڈ کے اوپر پی سی مارکی کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پر ہمارا ریفا انٹرنیشنل کالیج منڈی باؤدین جی ناظرین ایگرامی یہ تھے آفیق محمد صاحب جو پریسپل ہیں ریفا انٹرنیشنل کالیج منڈی باؤدین کیمپس کے انہوں نے ایڈی پی کے لیٹیڈ آپ کو جو سوالات تھے عوامی سوالات تھے ان کا جواب دیا سر بہت بہت شکریہ آپ کا میرٹائن دیا بہت شکریہ